ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری مضبط کیسز کی شرح 9.48 فیصد ریکارڈ کی گئی ایک دن میں 5,472 نئے کیسز ریپورٹ 908 مریض آئی سی ایو میں زیر علاج کرونا کی پانچ وی لہر زور پکڑنے لگی مضبط کیسز میں 70 فیصد اومیکرون ویرینٹ کے نکلے سب سے تشویشناک صورتحال کراچی میں ہے حکومت نے سمارٹ لاکڈاؤن پر غور شروع کر دیا ان سی او سی نے پرائمری سکول بند کرنے کی خبروں کو جالی قرار دے دیا اسلام آباد میں ٹیسٹ مضبط آنے پر مزید نو سکول سیل کر دیئے گئے پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھن موٹروے ایم ٹو لاہور سے کلر کا ہار ایم ٹو لاہور سے درخانہ ایم فور پنڈی بھٹیاں سے خانے وال ایم فائیو زاہر پیر اور ایم الیون سمڈیال تک بند نیشنل ہائیوے پر سفر کرنے والوں کو محتاط ڈرائیوینگ اور فاگ لائٹس استعمال کرنے کی دائی پشاور پولیس دہشتگردوں کے نشانے پر تھانہ بڑبیر میں پولیس موبائل پر دستی بم حملے میں تین اہلکار زخمی حیات آباد میں بھی پولیس چوکی پر دستی بم حملہ کوئی جانی رکسان نہیں ہوا شمالی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں دو دہشتگرد مارے گئے اسلحار گولہ بارود براماد اسلام آباد میں پولیس ناکے پر حملہ دہشتگردی تھا ہم کو الرٹ رہنا ہوگا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کر دیا گزدشتہ رات دہشتگردوں کی فائرنگ سے شہید ہیڈ کانسٹیبل سپردخاق سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درش کر لیا گیا لاہور میں فرائس کی انجام دہی کے دوران شہید ہونے والے موچوے پولیس کے پیٹرولنگ افسر محمد امین کی نمازی جنازہ ہر اپس آبیخ بال میں ادا کر دی گئی نمازی جنازہ میں سیکٹر کمانڈر حشمت کمال سمید موچوے پولیس افسران کی بڑی تعداد کی شرگت آئی جی نام غنی کی طرف سے پھول چڑھائے گئے گا جو فانہ پیش کیا گیا میں ان کے عمران خان کے سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں گزراء کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے مجھے یہ صاف لگتا ہے کوئی پینک سیچویشن ہے ان کا جو انجام ہے وہ بہت قریب ہے مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں چند دنوں کی بات نظر آئے ہفتوں مہینوں نہیں حکومت چند دنوں کی مہمان ہے سرکار کی صفوں میں انتشار ہے مریم نواز کا بڑا دعویٰ کہا نواز شریف کی پارٹی عذاب سے گزری آزمائشوں کے بعد بھی نہ ٹوٹی پارٹی رہنمان عذاب شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں میاں صاحب کی واپسی کا وقت نون لیگ ٹیک کرے گی مریم نواز صاحب کی باتوں کے اوپر تو اب ان کے بچے بھی ہستے ہیں مریم کے وہ بھی لگا دیا کریں نا کتیر دسمبر کو ہم جنوری میں چلے جائیں گے بارہ اکتوبر کو ہم فلانے جن چلے جائیں گے وہ فلانے جن چلے جائیں گے اپوزیشن والے حکومت بننے کے وقت سے کہہ رہے ہیں اب گئی کے تب گئی مریم نواز کی باتوں پر تو ان کے بچے بھی ہستے ہیں وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری کا جوابی وار کہا اپوزیشن سے اصلاحات اور چیئرمن نیپ کی تقروری پر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہمیں گرانے کے خواب دیکھتے ہیں یہ اگلے چھ سال بھی یہی کرتے رہیں گے اگر وہ اپنی اس قیفہ کے موقع چھوڑ رہی ہے اگر وہ میرا جو سٹیفیجی ہے ادم اعتماد کا اس پہ بھی آ رہے ہیں تو پھر میرا کھیال میں زیادہ ان کام ہیں کہ ہم ملکے کام کریں اس تیفو کی بات چھوڑو تحریک ادم اعتماد لاؤ ہمارے طریقے پر آؤ تو ساتھ چھو سکتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو واپسی کی شرط بتا دی ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمدلہ نے سبال اٹھایا تحریک ادم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے غیر مرئی سہاروں کی ضرورت تو نہیں پڑے گی یا کسی نے کامیابی کی گارنٹی دی ہے کراچی میں جماعت اسلامی کا دھرنا بیسویں روز بھی جاری حافظ نئیم الرحمان کہتے ہیں سندھ کا بلدیاتی قانون آئین سے متصادم ہے جو مطالبات ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا حق ہے ایم کیم نے ہمیشہ حکومت کے مزے لیے ان کا صرف یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ایک وزارت بڑھا دو ایف آئی اے کا کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرنے والی ویب سائٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ پرہستوں کی تیاری شروع کر دی سولہ سو سائٹس بند کرنے کیلئے پاکستان ٹیلیکوم اتھارٹی کو خط لکھ دیا وفاقی وزیر سائنس و ٹکنالوجی شبلی فرانس کہتے ہیں حکومت کرپٹو کرنسی کو ریگرلائز کرنا چاہتی ہے مطالبہ ادارے اس پر کام کر رہے ہیں مہنگی بجلی خام مال کی کمی اور بے رہم پالیسیاں پیسٹ آباد کی سنتوں کا انگ انگ کٹنے لگا ایمرائی ڈی سیکٹر تواہی کے دہانے پر لاکھوں روپے کی مشینز کبار میں بکنے لگی سنتکار پریشان کہتے ہیں سولہ روپے والا یونٹ پینتالیس روپے میں مل رہا ہے پیداواری لاغت کیسے پوری کریں موسیقی